مولا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمن کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں کے لئے رحمت درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجوا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو توفے کے طور پر دیا ہے میں مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کا خاص توفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کرام امت کی ماں و بہن و بیٹیوں کو اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے اور ناز بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دین اسلام کے دامن میں وہ وہ باکمال اور بےمثال اور ممتاز ہستیاں موجود ہیں جن کی عظمتیں جن کی رفتیں جن کی بلندیاں بےمثل و بےمثال ہیں آج ماں و بہنوں نے میرے ساتھ ضرور رہنا ہے کیونکہ آج پروگرام آپ کے ہی مطلب کا ہے جن کی مبارک حیات طیبہ رہتی دنیا تک ایک ایک خاتون کے لیے دنیا میں ترقی اور آخرت میں راہ نجات کا ایسا روشن مینارہ ہیں جس کی روشنی فلاہ و کامیابی کی منزل کی رحنما ہے انہی بلند پایا ہستیوں میں اور حرم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عظیم الشان جرورت میں ایک ہستی ایک زوجہ اور امت یہ ایک ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں جو رہتی دنیا تک آنے والی ماں کی ماں ہیں اور امت کی بھی ماں ہیں جن کے بخت انتہائی انتہائی آلی شان ہیں جو سروردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مان ہے جو عصمت والے نبی کی عصمت بنی جو زینت والے نبی کی زینت بنی جو ان حجروں میں سے ایک حجرے کی مالکہ بنی کہ بقول ابن سعید کہ اس کی دیواریں کچھی ایٹوں کی اور چھت خجوروں کی شاخوں کی بنائی گئی تھی جس گارے سے یعنی جسے گارے سے لیپ کیا گیا تھا دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ موجود تھا جس کا طول تین ہاتھ اور عرض ایک ہاتھ تھا مگر حجرے کی شان ایسی صاحب شان ایسی کہ جہاں صبح و شام فرشتے سلامی دیتے تھے جو ان حجروں میں سے ایک حجرے کی زینت بنی جس کے اس پوری کائنات میں اپنے پروٹوکول ہیں اپنے ہی آداب ہیں اپنے ہی احترام ہیں جو اس حجرے مبارک کی مکین بنی جس حجرے پر کائنات کی سارے محلات قربان جہاں بے وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں جہاں صحابہ بھی انتہائی عدب سے دستک دیتے ہیں جو ان حجروں میں سے ایک حجرے کی عزت بنی جو زمین پر آسمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم و محترم ہیں کیا مقدر کیا نصیب کیا بخت پائے ہیں ہماری ماں سیدہ جویلیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس محبوب کائنات کی محبوب ترین ہستی بنی جن کی محبوبیت پر کائنات کی ساری محبت نصار جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ کائنات کے تاجدار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حرم پاک کے لئے خود ان کو منتخف فرمایا ناظرین اکرام یہ بات بھی تا ہے کہ یہ وہ حسنیاں ہیں جو جہاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا کرتا ہے آپ سلام اللہ علیہ وآلہ بھی اتنی مبارک تھی اتنی مبارک تھی کہ آپ کے قدموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کے لوگوں کے مقدر ہی بدل کے رکھ دیئے کی اجالوں میں بدل گئی اندھیر روشنی میں تبدیل ہو گئے آپ سلام اللہ علیہ کے بخت نے نسلوں کا مقدر چمکا دیا آپ سلام اللہ علیہ کی برکتوں کا کیا ہی کہنا کہ ہماری ایک ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہماری دوسری ماں یعنی حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ کو اس انداز سے اور اتنے خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کرتی تھی کہ میں نے کسی عورت کو کسی عورت کو جویریہ صلی اللہ علیہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیئے گئے ناظرین اکرام حضرت جویریہ صلی اللہ علیہ سرورد دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی اور بے انتہا آپ کا اکرام بھی فرمایا کرتی تھی بلکہ یوں کہیں کہ اپنی جان جان کائنات پر نشاور کیا کرتی تھی بنو مستلق کے سردار کی بیٹری تھی پرورش بڑے ہی ناز و نام میں ہوئی تھی والد بھی ان کی ہر خوشی کو جو پورا کیا کرتے تھے اس کو مقدم رکھتے تھے جو آپ کہتی تھی سب پورا کیا کرتے تھے مگر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بن کر اس فخر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا جو فقر اختیاری تھا یعنی ہماری ماں سیدہ جویریہ صلی اللہ علیہ انتہائی قنات پسند خاتون تھی اور عالم یہ تھا کہ انتہائی پاکیزہ آدات و اخلاق تقوی و پریزگاری کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بے انتہا قدردان تھے عالم یہ تھا کہ بہت زیادہ نفری روزے رکھا کرتی تھی نمازوں کا احتمام کیا کرتی تھی لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عبادت گزاری اور تقوی دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے بس یوں کہ یہ صاحب کہ یہ جو آج ہم سراب کے پیچھے دورتے ہیں ہماری ماں بہن بیٹیاں رول موڈلز کے لیے اصل رول موڈل یہ ہیں ان کے قدمین شریف ہیں ان کی پیروی کر لیجئے دنیا تو بن جائے گی صاحب لیکن آخرت میں جو مقام ملے گا ہم سوچ نہیں سکتے آئی آغاز کرتے ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً کسی تارت آج نہیں پہلے شخصیت ممتاز ظالم دین ہیں ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں دوسری شخصیت ممتاز سکولر ہیں ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں تیسری شخصیت ممتاز ظالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں تینوں حباب کو اسلام علیکم خوش شام دید اور آخر میں انشاءاللہ نوجوان سناخان جناب سید رضوان حیدر صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے اور یہ ظاہر ہے ہمارے لئے تو بڑے شرف کی بات ہے میں عموماً ایک بات کہتا ہوں ہم مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یوں کہہ لیجئے کہ انام کی صورت میں یہ عطا کیا ہے کہ ہم بے سایہ نہیں ہیں ہمارے سنوں پر ہماری ماںوں کا سایہ موجود ہے اور محشر تک موجود ہے امات المومنین کا سب سے پہلے میرا خائل ہے مقام مرتبہ آئیے عصہ اس میں ڈالتے ہیں اپنی گفتگو سے آغاز کرتے ہیں پھر اسی زمین میں ان کا عدب اور حضرت جویلیہ صلی اللہ علیہ کی فضیرت آپ کا خاندانی تعرف اور وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا ذرا وہاں سے آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وَعَلَىٰ عَزْوَاجِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ بہت شکریہ محترم جنید اکبال صاحب اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق آہا سبحان اللہ اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت پہ لاکھوں سلام اللہ یہ مقدس نام زبان پر لانے سے پہلے میں اس تمنا کے ساتھ اس طلب کے ساتھ بات کروں گا کہ پروردگارِ عالمین نے قرآنِ کریم میں کئی مقامات پر غیر مسلموں کے لیے مشرقوں کے لیے منافقوں کے لیے فرمایا کہ مَا لَهُم مِن اللَّهِ مِن وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرُ ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ان کا کوئی ولی نہیں یہ بے سہارا ہیں ان کو کوئی پرسان لیکن ہمارے لیے کیا فرمایا اللہ نے ہمارے ولی بنا دیے ہمیں سہارے دے دیے یہ اس کا کرم ہے اور اسی سہارے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی اس پیاری ماں کا نام زبان پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن پہچان لیں اور کہیں کہ یہ بھی میرے محبوب کے امتی میں سے ایک امتی ہے ان کے لیے بھی شفاعت کا دروازہ کھل جائے امہات المومنین جب پیارا نام آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو یاد رکھو یہ اللہ کا انتخاب ہے اے محبوب یہ حلال ہم نے کی ہم نے آپ کے لیے چنا اللہ جن کے لیے اعلان کرے کہ اے نبی کی بیوی و دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہم پھلا نہیں ہو سکتی جن کے لیے اللہ رب العزت فرمائے یاد رکھنا میرے محبوب سے تعلق رکھنے والے کسی کو ایزا نہ دینا اس کو ایزا دینا ایزا دینا ہوگا اور رسول کو ایزا دینا اللہ کو ایزا دینا ہوگا یہ وہ عظیم مائیں ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ لا تنکہ بادا حضور علیہ السلام کے بعد ان کے ساتھ کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو ایسے ماں کا درجہ عطا کر دیا گیا تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے ہماری ماں کے لیے یہ کس قدر نمونہ ہیں اور انہی میں سے سیدہ حضرت جووہریہ نام تو برہ تھا برہ کہتے ہیں نیک کو نیکی کو اللہ کے نبی علیہ السلام ناموں کے زمن میں بڑی احتیاط کی ہمیں تعقید فرماتے ہیں تو آپ نے برہ کو بدل کر جوہریہ رکھا اور جوہریہ میں بھی کیا خوبصورت انداز ہے کہ سیدہ حضرت برہ کم عمر تھی حضور علیہ السلام کے دامن میں آتے وقت ان کی عمر بیس سال بنتی ہے تو آپ نے جاریہ جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو اس سے اس میں تصغیر جوہریہ چھوٹی لڑکی یہ پیارا نام اللہ کی محبوب علیہ السلام جاتوہ تسلیم کی طرف سے ان کے لیے ملنا اور اس میں آگے چل کر امت قیامت تک دیکھتی رہے گی کہ کائنات کی وہ عورتیں جو چھوٹی عمر میں شوہر کے سائے سے محروم ہو جائیں تو وہ گھبرانے کی وجہ یہ دیکھیں کہ سیدہ جوہریہ بھی تو ہماری ماں تھی ان کو بھی تو اللہ تعالی نے ایک آزمیش میں ڈالا تھا اور انہوں نے کس صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو تو ہماری ان عظیم ماں کا جب ذکر زبان پر آتا ہے تو ہمارے دلوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے اور ہم عقیدتوں کا اظہار لے کر تو سیدہ حضرت جوہریہ کے اگر خاندانی تعارف پر آئیں تو یہ قبیلہ بنو المستلق بنو خزاج بنو خزیمہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے کوئی پینسٹ میل کے مسافت پر ایک ایسے انداز سے زندگی گزار رہا تھا ان کے والد جو تھے وہ سردار تھے ٹھیک ہے ان کے اخلاقی رویے اسلام کے خلاف جا رہے تھے اوکے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے امن دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انتخاب کیا کہ خواب دیکھتی ہیں تین روز قبل حضور علیہ السلام کے اس علاقے غزوہ مرحسی یا بنو مستلق میں جانے سے تین روز پہلے یہ خواب دیکھتی ہیں مدینہ منورہ سے ایک چاند چلتا ہوا آ رہا ہے ٹھیک اور چلتے چلتے وہ آ کر میری گود میں آ جاتا ہے ٹھیک فرماتی ہیں کہ میں نے اس خواب کو اپنے اندر ایسا سمویا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا سبحان اللہ اور اس خواب کی تعبیر اس وقت میرے سامنے آئی جب اللہ کے نبی نے خود مجھے اپنے لیے انتخاب فرمایا اور خود مجھے اس بات کی تعلیم دی کہ میں آپ کے حرم میں آ جاؤں تو اس وقت اس خواب کی ساری تعبیر میرے سامنے آئی تو سیدہ حضرت جوہریہ سلام اللہ علیہ ہماری ان عظیم ماں میں سے ایک عظیم ماں ہیں جن کا دامن رحمت ہم توقع رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم پر صاحب اگن رہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے بلا تمشیل ارس کروں مطلب ظاہر ہے میشنر کا میدان تو ایسا ہے کہ جس میں باپ بیٹے کو ماں بیٹے کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوگی لیکن تیقن تو یہ کہتا ہے ایمان تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو امت کی ماں ہیں یہ یقیناً نظر کرم فرمائیں گی بلکہ ہماری ماں پر بھی نظر کرم فرمائیں گی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب ذرا تھوڑا سا روکس صاحب ہمیں لیے چلیں وہ جو عرب کی ایک سیاسی حالات اس وقت تھے اور ظاہر ہے اسلام دشمنی کا جو ایک تصور موجود تھا اور خاص طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعدد ازواج کا معاملہ ہے اس میں ظاہر ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ جو دور تھے وہ قریب آ جائیں جو دشمن تھے وہ دوست ہو جائیں جو نفرت کرتے تھے محبت کرنے والے ہو جائیں داخل اسلام ہو جائیں غزوہ بنو مستلق بنیادی طور پر بپا ہوئی اس کے کچھ احوال ہیں وہ بتائیے پھر آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حارث بن ذرار ظاہر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف آوری کیسے ہوئی اور کیا وجہ بنی ان کے ایمان لانے کی ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کے تاہت چل رہی ہے تو جن لوگوں کے اندر شرک کی بت پرستی کی اور قبائلی اسبیت کی چیزیں جنم لیتی ہے نا اس کا اگر ہم تاریخ میں کسی جگہ عروج دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہی زمانہ تھا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ تو مستشکین نے بھی اپنے کتابوں میں اطراف کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انسانوں کی تربیت کرنے کا آرڈر ملا وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ تھے قرآن مجید تفسرہ کرتا ہے اند شرک لظلمن عظیم یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے جو انسانوں سے ایجاد ہوا پھر ان کی قبائلی وابستہ گیا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کی حامل شخصیت وہاں موجود آپ نے تیرہ سال کتنے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور تبلیغ کی چاشنی کے ساتھ گزار دیئے لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ نااکبہ تنگیش تھے بدبخت تھے اور کیا کہنا چاہئے کہ انتہائی قرآن نے تو جملہ اسی لئے لیے بلہم عدل یہ جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی حجرت میں جو انہوں نے محول بنایا تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے پھر جب آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو چائن سے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں اور مسلسل غزوات ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ قبائلوں کے سردار آپ اس میں بیٹھ کے میٹکیں کر کے ساچیں کر کے اور اس اندھیر نگری کے عجیب محول میں اب لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان بس رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں بہرحال یہ جو بنو مستلق کا قبیلہ تھا یہ ان پوری ساشوں میں غزوہ اہد سے لے کر غزوہ احضاب تک چلتا رہا شامل رہا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بصیرت تھی اور آپ کی سیاسی ڈانش تھی وہ حالات کو ایک ترتیب وارچیک کر رہی تھی جب آپ تک بقاعدہ یہ اطلاع پہنچی اور کچھ صحابہ بھی وہاں گئے انہوں نے بتایا جی یہ جو قبیلہ بنو مستلق ہے اس کا جو ہے سردار حارس بن درار وہ بہت باغی قسم کا اور بہت عداوت والا اور اس طرح کا بندہ ہے وہ منصوبہ بندی پوری کر چکا ہے اور ان کا خیال یہ کہ مدینے پر ہم اس طرح کر کے حملہ کریں گے کہ یہ سوئے ہوئے ہوں اور ہم چڑھ دوڑیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش قدمی تھی اور آپ کی جو سیاسی بصیرت یہ اسکری بصیرت تھی اس کا یہ پہلو تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں آپ ایک لشکر کو لے کر خود وہاں چلے گئے اس میں کچھ عجیب باتیں ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہیں بتائیں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جھنڈا علم کا دیا ہو ورنہ عام طور پر آپ کی جو حیثیت تھی وہ جو ہمارے صحابہ تھے جو بلقیدہ جنگوں میں حصہ لیتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کیا فرما ہوتے تھے کاسد کی ایسیت ہوتی تھی کہ پیغام لے آتے تھے ہدایہ دیتے تھے پہلی دفعہ یہ جھنڈا حضور نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھمائی یعنی آپ کو علمدار بنایا آپ کو علمدار بنایا ہے یعنی اس سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ بسیکلی جو سٹریٹیجی وار سٹریٹیجی ہوتی تھی اس کو کنوے کرتے تھے اس کو کنوے کرتے تھے اس سے بھی انتازہ لگتے ہیں پھر بہتر یہ جب لشکر وہاں پہنچا تو ان کو چونکہ اطلاع ہو چکی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر ان کو دعوت دین تھی ان کو پہلے سمجھایا کہ نبی کا مقصد کبھی جنگ نہیں ہوتا یہ جنگ کروانے کی وجہ تم خود بنتے ہو کینسر زدہ اوزو کو آخرکار کاٹنا ہی پڑتا ہے جب اس طرح تم حالات بناتے ہو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں تمہارا میرا کوئی ذاتی جگڑ نہیں تو بہرحال جب وہ نہ سمجھے تو یہ لشکر اسلام کا روب ان پر ایسے پڑا اکثر تو بھاگ گئے لیکن ہارس بن درارہ اور ان کے کچھ ساتھی وہاں پھر ہنگامہ برپا ہوا اور دونوں طرف سے کافی لڑے ہوئی ایک صحابی رسول کو مرتبہ شہادت ملا ان کے بھی کافی بندے مارے گئے اور سو کے قریب ان کے بندے گرفتار ہوئے مالِ غنیمت بھی کافی آیا اس میں جو آخر میں واقعہ پیش آ جائے یہ حضرت جوویریہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں آ رہی ہیں تو ان کا ایک عجیب ڈھب ہے سما ہے ہوئی تو وہ ثابت بن قائس جو صحابی رسول ہیں ان کے حصے میں لیکن ان کو کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہوں آپ مجھ سے جو بھی ایک آپ کا طریقہ مقاتبت کا آپ مجھے بھارال ازاد کریں اب ان کی ایک بصیرت دیکھیں زوجہ محترمہ جتنی بھی بنیئے ویسے نہیں بن گئے جنیس صاحب اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے اللہ وہ مدد لینے کے لئے حضور رسول سرکار الاسلامی بارگاہ میں آئیں اللہ ہوا گئے اچھا ان کا جو صاحب کا شورتہ وہ اس میں واصل جانا ماتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اندازہ لگائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو صداقت و امانت تھی وہ پورے عرب میں اتنی مشہور تھی اور آپ کی سخاوت ورنہ وہ خود کہہ سکتی تھی جی میں قیدی ہوں تو جن کے ہاتھوں قیدی وہ ان کے سردار یہ جو نبی ہیں یہ تو بہت سخت کیر ہوں گے ان سے تو مدد کا سوال ہی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ جنگوں کے بحول میں بھی رحمت للعالمین کے رنگ بڑے نظر آتے رہے وہ رنگ نظروں نے جب دیکھا اور پھر یہ دیکھیں سردار کی بیٹی تو وہ ڈگنیٹی بھی تھی ذہن میں کہ جا کے میں پھر سردار سے ہی بات کروں گی سردار سے بھی بات کروں گی اور حریت طبیعت ان میں بڑی تھی اچھا جب آتی ہے مقالمہ کرتی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور ان نے حضور کو دیکھا اچھا بھی باتیں ہی سنائے چل رہی ہیں ان کے والد بھی موقع پر پہنچاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ معاملات تائے ہو رہے ہیں حضور نے ان دونوں کو بٹھا لیا اس کے والد کو بھی شفقت کی نگاہ سے دیکھا صرف اتنا پوچھا کہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے جو اب فدیہ لے کر رہے ہیں دو خوبصورت اونٹ کس وادی میں چھوڑ کے آئے ہیں اور اس بات پر وہ پڑے یہ تو غیب کی خبر ہے اس پر وہ ایمان لے پھر وہ فدیہ دینے کے بعد کہتے ہیں جی میں اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو غیر جانبدار بندہ بھی حضور کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ آئے آئے وہ وہاں سے اٹھ کے نہیں جانے لگا انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی بیٹی بیٹھی ہے اس نے میرے ساتھ چاند باتیں کی ہیں کوئی فائنل بات آپ ان سے پوچھ لیں یہ میرے پاس رہنا چاہتی ہے یا جانا چاہتی ہے وہ نے اپنے والد کو گازی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں وہ اس طرح آ گئے سلسلے کو آگے بلاتے ہیں اور یہ بنیادی طور پر موقع ہے میں چاہتا ہوں اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آپ طول دیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کے والد حارس بن عوی زرار جو ہے وہ ابھی تک ظاہر ایمان نہیں لائے تھے اور وہ فدیہ کے طور پر اوٹ لے کے آئے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی خبر دینا اور معجزہ دکھانا پھر ایک اور جو خاص طور پر بات ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ کنیز بنا کے جو ہے وہ مطلب لائی گئیں لیکن سرکار علیہ السلام کو مطلب آپ کی نگاہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو لیکن وہ بھی اختیار جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو دیا چاہیں تو آپ داخل ہو چاہیں نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالی نے برکت عطا کی اس پر خاص طور پر یہ ہے کہ آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ آپ کی وجہ سے آزاد ہوئے آپ کے گھر والوں نے اسلام آپ کی وجہ سے قبول کیا تو یہ کیسا شرف ہے بتائی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کائناتِ عالم سب سے عظیم و شان کو چیز ہے تو وہ نسبتِ رسول ہے خوش نصیب وہ ہستیاں ہیں جن کو حضور فقرِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خونی رشتہ نصیب ہوا یا سسرالی رشتہ نصیب ہوا یا حرمِ محترم میں جن کی حاضری مقدر میں لکھی گئی کائنات کی اندر ان سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے کوئی بھی پیدا نہیں فرمایا ہے تو حضرتِ امی حضور سیدہ جوہریہ رضی اللہ تعالی نها یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا انتخاب عزل سے ہی حضور فقرِ عالم کے لئے رب نے فرما لیا تھا یہی بات ہے کہ ان کے قبیلے پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ اس کیفیت کو بیان کرتی ہیں کہ ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو میرے دل میں بشاشت پیدا ہوئی میرے چہرے پر رونک آ گئی خوشی اب ایک آپ دیکھیں کسی عبادی کے اوپر حملہ ہو رہا ہو تو خوش ہونا تو نہیں بنتا اور ان کی سوچوں میں اور فکروں میں وہ نور اللہ نے داخل فرما دیا کہ آپ کا جو حقیقی مقام ہے وہ ابھی آپ کو ملنے والا ہے تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر پوچھتے ہیں مصافع بن صفوان کہ حملہ ہو رہا ہے اور آپ کے چہرے پر رونک ہے آپ کی طبیعت میں بشاشت ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے سعادت مندی اور یہ ہوتی ہے خوشبختی جن کے لئے اللہ نے لکھ دی ہو تو وہ روحیں اس کا استقبال پہلے سے ہی کر چکی ہوتی ہیں تو آپ فرماتی مجھے نہیں خبر کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں کیوں اتنی خوش ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے اور پھر وہ پتہ چلا کہ جب آپ حرم نبوی میں پہنچتی ہیں سبحان اللہ حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ نو اوقیا سونے کے ساتھ آپ نے مقاتبت کی تھی یہ دیکھیں حضرت ثابت صحابی رسول تھے اور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے اور آپ نے یہ چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق سکھائے تھے آپ نے یہ چاہا کہ یہ ایک رئیس کی بیٹی ہے تو ان کو میں اپنے پاس رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا حق میں ادا نہ کر سکوں تو آپ نے مقاتبت کر لی اور حقیقت میں پیچھے پھر مشیعت ایزدی جو ہے وہ انوالو تھی اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کسی اور گھر میں نہ جائیں ان کو جہاں جانا ہے وہیں جانا چاہیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مورخین نے لکھا پہلے آپ کے لیے آپ کے والد نے پیمنٹ کی تھی نوہ اوقیہ سونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ہے لیکن آپ نے پھر بطور مہر چار سو درم ان کو پیش کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح فرمایا حضرت امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضرت جویریہ سے بڑھ کر برکت والی عورت نہیں دیکھی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بھی برکت ملی اور ان کے خاندان کو بھی برکت ملی ان کے خاندان کو برکت اس طرح ملتی ہے کہ ان کے بھائی عمر بن حارس بھی مسلمان ہو گئے ان کے بھائی عبداللہ بن حارس بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی بہن عمرہ بن حارس بھی مسلمان ہو گئے اور ان کا قبیلہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا تو اسلام کو اس طرح برکت ملی کہ ایک پوری سائیڈ جو تھی وہ سیف ہو گئی یعنی یہ وہ قبیلہ تھا بنو مستلق جو ہر وقت لڑائی کے لیے اور مسلمانوں کو تقلیف پہنچانے کے لیے ہوشیار رہتا تھا ایک اور بات جو قیدی تھے وہ بھی آزاد ہوئی اب مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک بہت زبردست حکیم ہے اور آپ ایسے حکیم ہیں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ خیر خواہی اور برکت کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں اور آپ کا نکاح کرنا یہ اس لیے بھی تھا کہ یہ پورا جو قبیلہ ہے وہ اسلام کی محبت سے سرشار ہو جائے جیسے ہی حضرت جوویریہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا اقد فرمایا چار سو درم ان کو توفے میں بطور حق محر پیش کیا تو پورے جو مدینہ کے لوگ تھے جن کے پاس ایک سو خاندان کے چھے سو افراد قید تھے سو خاندان کے چھے سو افراد قید تھے ان تک یہ جب خبر پہنچی حالانکہ حضور فقر عالم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا لیکن عشق رہنمائی کرتا ہے محبت راہ پر چلاتی ہے سرات مستقیم پر وہی چلتا ہے جس کی نظر و فکر میں محبت رسول ہو انہوں نے کہا کہ حضور فقر عالم علیہ السلام نے بنو مستلق کے ساتھ جب نکاح فرما لیا ہے اقد فرما لیا ہے اب ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ان لوگوں کو ہم غلام بنا کے رکھیں سب کو ازاد کر دیا اور پھر مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ امی حضور حضرت جوویریہ بڑی مقدر والی ہیں جن کی وجہ سے ان کا قبیلہ ازاد بھی ہوا اور مسلمان بھی ہوا اور دیکھیں یہ ناظرین کرام بنیادی طور پر یہ حکمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی کہ جو دور تھے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے سے سرکار علیہ السلام کے قریب کر دیا جو دشمن تھے ان کو غلام بنا دیا جو جان لینے والے تھے جان لینے کے درپے تھے وہ فداکاروں میں شامل ہو گئے جان لٹانے کو تیار ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذاتی اصاف و محاصن اتا کیے تھے وہ کتنے شاندار اور کتنے کمال تھے اور ایک بات خاص طور پر جو لوٹ کے انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ سرکار علیہ السلام کی حجروں سے بڑھ کے تو کوئی حجرہ ہے نہیں نا کائنات میں لیکن آپ دیکھئے صاحب کہ فقر اختیاری ہے وہ رئیس زادی کی بیٹی ہیں سردار کی بیٹی ہیں لیکن کس دھپ سے اپنے آپ کو ڈھالا سرکار علیہ السلام کی مبارک حیاتِ طیبہ میں یہ بھی بنیادی طور پر آج بیٹیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہماری ماں امت کی ماں ام الممنین سیدہ جویریہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس وقت مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیے کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو پڑھ کر جن کو سن کے ہمیں ہی پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کی اصل حقیقت یہ نیریکشن کیا ہونی چاہیے پروفیسر اپ ایک بات جو بڑی ہاں میں جیسا کہ ابھی علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا سا آپ مزید تھوڑا سیلوبریٹ کریں کہ ایک تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا یہ ایسیلف ایک بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے اس کو اگر لوگ سمجھیں تو دوسرا بنیادی طور پہ یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ جتنی نازو نام میں آپ پلیں جتنا مطلب آپ کے والد گرامی حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خیال رکھا کرتے تھے اور آپ کی ہر خوشی کو پورا کیا کرتے تھے یعنی اس زندگی کو چھوڑ کے جب آپ ادھر تشریف لائی ہیں تو یہاں تو فقر اختیاری تھا مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھال دینا اور بھی بات ہے جوانی کے عالم میں جو ہے بیوگی اور پھر اس کے بعد جو ایک طویل عمر گزارنا اور پھر سب سے بھی باتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی شخصیت کی جو مطلب محاسن تھے وہ ایسے ایسے ہیں کہ جس کو مطلب سن کے جو ہے وہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے بتائی ذرا سیدہ ام المومنین حضرت جوویریا صلی اللہ علیہ ام المومنین عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حرم میں آئیں ایسے ظاہری حسن سے نوازا تھا کہ جس کی نظر پڑتی تھی اس کا جی کرتا تھا کہ اس چہرے پر نور کو دیکھتا ہی رہ جائے عورتیں اس قدر آپ پر فدا ہوتی تھی آپ کے ظاہری حسن پر اور وہ جو ہم نے بات کی کہ آپ کے والد آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان کے والد یہ سن کر کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو فرماتے ہیں کہ جب ان کی نظر بیٹی کے چہرے پر پڑی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ نور یہ چمک یہ حسن کس طرح پیدا ہو گیا اور حیرت میں ڈوب ڈوب گئے کہ ایمان نے حضرت جوہریہ کو رسول اللہ کی صحبت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور جب ازواج متحرات حق مہر کے زمن میں بات کرتی ہیں تو سیدہ جوہریہ نے ایک دن عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات مجھ سے حق مہر کے متعلق کچھ بات کرتی ہیں فرمایا اے جوہریہ کیا تم ان کو نہیں بتاتی کہ تم وہ ہو جس کے لیے اللہ کے نبی نے چالیس غلام آزاد کر دیئے ہیں سبحان اللہ یہ شرم بیان کیا کرو کہ تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ازاد دیا اب جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کہاں وہ سردار کی بیٹی وسائل سہولتیں اور پھر ایک ایسا حجرہ جس کے تعرف آپ نے بتا دیا اس انداز میں رہنا یہاں پر بات یہ تھی کہ آپ کی بہن امرہ نے جو حدیث ہم تک پہنچائی کہ یہ دنیا میٹھی اور ظہری طور پر بڑی شاداب نظر آتی ہے سرسب نظر آتی ہے یہ زہر قاتل ہے ڈائن ہے شوہر کش ہے لیکن یہ کہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے انسان کو بڑی دیر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے حضرت جبہریہ کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہاں وہ ماحول اور کہاں آپ کی صحبت میں آنے کے بعد روزے کی کسرت کسرت سے روزے رکھ رہی ہیں اللہ اور اس کے بعد آپ کی اللہ کے ساتھ تعلق کی قیفیت یہ ہے کہ ایک دن نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جب آپ کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور بڑا وقت گزارنے کے بعد جب آئے تو پھر دیکھا کہ پھر آپ عبادت میں مصروف ہیں تو یہ عبادت گزاری کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہم بات بار کر رہے ہیں کہ وہ بتاتی تھی کہ برکت والی عورت کائنات میں اگر کوئی ہے تو جووہریہ کہ جن کی وجہ سے اور ان کا قبیلے کا جب بھی کوئی فرد حضرت جووہریہ کے شہر میں داخل ہوتا تو کہتا کہ حضرت جوہریہ نے اپنے قبیلے کو یہ عظمت دی کہ ان کی بدولت ہمیں آزادی نصیب ہوئی ہے تو آپ کے بارے میں عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جوہریہ انداز گفتگو میں شیری موضوع اندام ملی صاحب حسن و جمال عورت تھی اللہ نے آپ کو باطنی حسن بھی وافر عطا فرمایا تھا بڑی زاہدہ متقیہ راست باز اور عجز و انکسار کی پیکر تھی اللہ نے عیسار اور اخلاص کوٹ کوٹ کر آپ کے اندر سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد عورتوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بنی کہ آپ نے فقر کو اختیار کیا اور اس چھوٹے سے گھروندے کو بھی اپنے لیے دنیا کے محلقات پر ترجیح دی اور آنے والی عورتوں کو بتایا کہ انسان کی عظمت مال و ذرق جمع کرنے میں نہیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار ایسے اور ڈاکسرم یہ بڑی اہم ترین بات اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھئے کہ ہمارے یہ جو ہیں وہ مہینی کہتا کہ جی تمامی خواتین اللہ ما شاء اللہ جو ظاہر ہے متقیہ ہیں جو سمجھتی ہیں ان باتوں کو کہ دینداری کیا ہے شور کی فرمبرداری کیا ہے یا حالات اور واقعات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا کیا ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مطلب کسی کے اوپر کوئی افتاد آ جائے یا یوں کہیے کہ اگر کوئی بڑے گھر والی کسی چھوٹے گھر میں چلی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ اپنے آپ کو گھر پائے لیکن سیدہ جویدیہ سلام اللہ علیہہ نے رہتی دنیا تک بیٹیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے باپ کی چوکھٹ میں تم نے جتنا راج کیا اپنی جگہ لیکن جب شوہر کی چوکھٹ پر جاؤ تو پھر اس کے مزاج کے مطابق اس کے حالات کے مطابق ڈھل کے رہو آپ سلام اللہ علیہہ کی عبادت گزاری جس کا ذرا سا اشارہ آپ نے کیا روزوں کی کسرت خاص طور پر پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ ایک واقعی کی طرف فلوہ سا اشارہ پروفیسر صاحب نے کیا میں چاہتا ہوں اس پر ذرا ڈیٹیل آپ گفتگو کریں کہ ذکر و اسکار آپ بے انتہا کیا کرتی تھی یعنی جا نماز پہ تشریف فرمائے تو جا نماز ہی پہ تشریف فرمائے ایک موقع پہ سرکار علیہ السلام نے چند کلمات آپ کو عطا کی جو بڑے قیمتی کلمات تو میرے خیال ہے وہ امت کے لئے بھی بہت قیمتی کلمات ہیں بتائی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اس میں ذرا بنیادی کچھ باتیں میں کروں حضرت جوہریہ السلام اللہ علیہہ کی جب ہم زہد کو نمازوں کو ذکر اذکار اور روزوں کی کیفیت کو چیک کرتے ہیں تو تین باتوں کی طرح اشارہ کروں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے اندر خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی عادت نہیں پڑے گی وہ گہرہی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی سبحان اللہ تو اس وجہ سے صرف عبادت پر نہ رہیں اس کے اندر خلوص پیدا کریں اللہ اور دوسرا قیدہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کے اندر صحیح مانے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کار فرما نہیں ہے آپ شریعت کے عمل میں بقائدگی نہیں دکھا سکتے آپ کا وہ شریعت کا عمل کھوکھلا ہوگا بے وزن ہوگا تو صحبت نبوی کے فیض کی وجہ سے یہ گہرہیہ ہمیں آپ کیا ملتی ہیں ٹھیک تیسری بات ہمیشہ یاد رکھیں جب تک کسی عمل کی روحانی چاشنی آپ نہ چک لیں اس وقت تک بھی آپ میں وہ گہرہی نہیں آئے جی ٹھیک تو یہ تینوں باتیں ہمیں حضرت جوائریہ سلام اللہ علیہہ میں نظر آتی ہیں سبحان اللہ آپ کے اندر اخلاص نیت اتنا زیادہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کی خلوص کو چیک کرتے تھے ایک دفعہ تشریف لے تو نماز تحجت کے وقت بیدار ہوئی ہیں اور نماز کے بعد پھر تسبیح پڑھ لئی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے تو پھر پڑھ لئی ہیں تو مطلب کہ دن کا کافی ٹائم گزر گیا چاش تک یہ محمد تو وہاں تک آپ اس دل جمی سے بیٹی ہیں جیسے آپ کسی کی حضوری کی مجلز میں بیٹی ہوں اللہ تو حضور ان سے اتنا خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد فرما ہے کہ جوہریہ تو اتنی عبادت گزار ہے اور ہے تو سردار کی بیٹی میرے پاس آنے کے بعد تو بالکل ہی بدل گئی ہے تیری سوچ بدل گئی تیرا دل بدل گیا تیری روح بدل گئی تیرے میلانات بدل گئے رجحانات بدل گئے زہری اسباب تو سارے چھوڑ گئی مسبب الاسباب کے ساتھ اتنا تعلق جوڑنا جوہریہ یہ تو مجھے بڑا حیران کر رہا ہے تو تو بہت سمجھدار ہو رہتا ہے تو پھر جب آپ بہت زیادہ خوش ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ کلمات بھی سکھوں اور یہ بھی سکھوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اور آدھ ہوتے ہیں ان سب میں تاثیر ہوتی ہیں قرآن کی آیت میں عدیث میں لیکن کچھ کلمات میں سکھوں اگر وہ آپ پڑھا کریں گی تو بڑا فائدہ بتائیے تو فرمایے جی سبحان اللہ عددہ خل کے ہی اللہ کی پاکی بیان کریں اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوقات بنی ہیں ان کے برابر سبحان اللہ رضا نفس ہی اللہ تعالی کی پاکی اوسع تک جس پر اللہ خود راضی ہو جائے ہیں پھر سبحان اللہ زینت عرش ہی اللہ کی اتنی پاکی جیسے اللہ تعالی کی عرش کی زینت ہے سبحان اللہ مداد کلمات اللہ تعالی کی اتنی پاکی جتنے اللہ تعالی نے مخلوقات کے لئے کون کہنا ہے سبحان اللہ کیا خصورت کلمات تو مطلب یہ کہ یہ آپ نے فرمائے اور فرمائے کہ ان کا ورد رکھا کر اگر میں کہہ دوں وظیفے تو آپ نے بتانے ہوتے تھے لیکن وظیفہ بتاتے ہوئے مدد مقابل کی باطنی کیفیت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے اللہ حضور نے خود سلٹیفیکیٹ جارے کی کہ حضرت جوہریہ جس طرح عبادت کرتی ہیں یہ کلمات ان کو اروج پر لے جائیں سبحان اللہ بلکہ کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم صبحوں سے لے کے چارشتہ کے عبادت کرتی رہی اور میں نے یہ چار کلمیں ادا کی ہیں یہ چار کلمیں بھاری ہیں اس کو ادا کر لیا کرو ایسا ہی اللہ حضور صاحب اچھا آپ ذرا آخر میں یہ بتلائیے خاص طور پر جو آپ سے مرویات ہیں ذرا وہ بھی لوگ سننا چاہیں گے دیکھ تو یہ کہ آپ سلام اللہ علیہ سے جو مرویات ہیں وہ بھی بتائیے پھر ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ اگر میں مجموعی طور پر اس وقت جتنی ماں بہنیں بیٹیاں آپ کو سن رہی ہیں مجموعی طور پر اگر وہ حضرت جویلیہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اپنی زندگی کے لیے رول موڈل بنائیں تو کہاں سے ابتدا کریں دوڑتے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہیں لیکن اگر آپ کی ہستی کا ایک کوئی حصہ بھی اگر ہم پا لیں تو میرا خیال ہے دنیا تو بنی جائے گی آخرت میں جو کمال ہوگا تو اس کی کیا ہی بات ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم امی حضور حضرت سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ آپ سے جو حدیثیں رویت کی ہیں وہ جلیل القدر صحابہ نے کی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جابر بن عبداللہ صحابہ نے ان سے رویتیں لی ہیں آپ چھ سال حرم نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ نے برکتیں حاصل کی اور سات حدیثیں آپ نے رویت کی کیونکہ آپ زہد کی زندگی گزارتی تھیں عبادت میں مصروف رہتی تھیں اس لیے آپ کی جو حدیثیں ہیں وہ سات حدیثیں کتابوں میں ملتیں بخاری میں بھی اور مسلم شریف میں بھی اور دیگر کتبے حدیث میں بھی حدیثیں موجود ہیں ایک بات ہمارے ناظرین کو اور تمام لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی کا اگر نور ہمیں کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ حجرات نبوی سے مل سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو اگر ہم متعلق کریں اور ان کی زندگی کو اگر ہم سٹڈی کریں اور اپنی ماں کو اگر ہم پڑھیں تو ہماری کبھی بھی گھروں میں بربادی نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا چل رہا ہے ایک شخص کی ذاتی زندگی جو آباد ہوتی ہے یا برباد ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تباہی بربادی اور بد اخلاقی جنم لیتی ہے اگر ہم حضرت امی جان جوہریہ رضی اللہ تعالی انہا کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایسی ایسی باتیں اور نور نظر آتا ہے کہ اگر وہ چیز ہماری خواتین اپنا لیں تو یقین جانے کبھی بھی گھروں میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو کیونکہ کوئی بھی کامیاب گھر تب ترتیب پاتا ہے جب مرد ہمت سے کام لے کیونکہ مرد کو ہمت دکھانی پاتی ہے اگر مرد کم ہمتی اور حوصلہ پستی کا شکار ہو جائے تو پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں اور عورت کو سبر سے کام لینا پڑتا ہے اور یہ دونوں چیزیں آپ کو حرم نبوی میں نظر آتی ہیں حضور کی ہمت کو دنیا سلام کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے سبر کو دنیا سلام کرتی ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رئیس کے گھر سے چل کے آنا اور ایسے گھر میں آنا جہاں مہینہ مہینہ جو ہے وہ چولا نہیں جلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کو اختیار ہی نہیں کیا نا آپ نے حضرت عمر سے بھی یہ بات کہی تھی کہ اے عمر ہم چاہتے تو دنیا کی شہنشاہی مل جاتی لیکن ہم نے آخرت کا انتخاب کیا تو آپ نے سبر کو اختیار کیا اور پھر یہ بات حقیقت ہے کہ جس گھر کے اندر عورت سجدہ ریزی کرے تو وہاں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں وہاں گھروں میں رونقیں آتی ہیں تو حضرت جویریہ کے سجدے نظر آتے ہیں زہد نظر آتا ہے اور سب سے بڑی بات جو آج ہماری ماں و بہنوں کو شیکھنی ہے کہ زندگی بھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد بھی چالی سال کا عرصہ حیات طیبہ کے ساتھ موصوف رہیں تو آپ نے کبھی شکوا نہیں کیا آج اس دور میں شکوا کی بہت بڑی بیماری ہے کہ تھوڑی سی بات حاصل نہ ہو تو شکیتوں کے جو ہے وہ پندورا باکس کھل جاتے ہیں جس سے آگے جو ہے نا وہ لڑائیاں جنم لیتی ہیں اور طلاق تک نوبت آتی ہے اگر شکوا عورت نہ کرے سبر سے کام لے اللہ پر توقل کرے تو وہ دنیا میں بھی خوش رہ گی آخرت میں بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تین اور اب آپ کا تشریف لائلہ تبارک تعالیٰ کل باروز محشر حضرت جبریہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو عطا فرمائے ناظرین کرام جو افتاد ظاہر ہے اس وقت پاکستان پہ آئے بھی ہے خاص طور پہ آپ جنوبی پنجاب کی صورتحال دیکھ لیجئے آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیجئے آپ کے پی کے کی صورتحال دیکھ لیجئے آپ اندرونہ سن کی صورتحال دیکھ لیجئے یعنی وہ تباہی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ تباہی آ چکی ہے ناظرین فگرز تو ظاہر ہے یہی کہتے ہیں کہ ساڑھے تین چار کروڑ افراد جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی بھی صورتحال واضح نہیں ہے بلکل واضح نہیں ہے یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے جانور ہلاک ہو گئے ہیں لوگوں کے جو سروں کی چھتے تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں بستیوں کی بستیاں بستیوں کی بستیاں ناظرین ختم ہو چکی ہیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یعنی اگر ایک بستی کے اندر دو ڈھائی سو تین سو گھر ہوتے تھے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو وہ پورے پورے سکرائچ ہو چکے صفحہ ہستی سے مٹ چکے یعنی عالم یہ ہے کہ پانی کی اونچائی کا عالم یہ تھا کہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ اس پانی کے اندر کشتی کو لے کے چلیں تو مسجد کا جو مینار تھا اس مینار کے برابر جو ہے وہ کشتی چل رہی تھی وہ آپ سوچ لیجئے کہ پانی کا عالم کیا ہوگا بیماریاں پھوٹ چکی ہیں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہجرتیں ہو چکی ہیں یعنی تباہی کے وہ مناظر ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے صاحب خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم لوگ گھروں پر بیٹھے ہیں بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں بہت شاندار زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے یہ سیلاب خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھروں تک آجتا ہمیں لگ پتا جاتا صاحب کے تباہی ہوتی کیا ہے اللہ نے بہت کرم کیا ہے اس کرم کا شکرانہ ایک اور انداز سے آپ ادا کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ایک تو یہ اپنے سجدوں کو طویل کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی مدد کیجئے صاحب باہر نکلیے یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے یاد رکھیے فنہ ہونے والے مال میں سے فنہ ہونے والی دنیا میں خرچ کر دیجئے تاکہ رہ جانے والی آخرت میں ہمارا حصہ اس انداز سے رہ جائے کہ اس کو کوئی نہ مٹا پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پوری حیات طیبہ اس بات سے چمک رہی ہے کہ وہ دادرسی کیا کرتے تھے مدد کیا کرتے تھے قہت آ جاتا آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ بھی آگے بڑھ کے سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کیجئے اللہ نے جو مال دیا ہے یہ مال آپ کے ساتھ نہیں جائے گا صاحب قبر میں ذہن میں رکھئے گا آپ کے عمال آپ کے ساتھ جائیں گے جنازہ جب اٹھتا ہے تو یاد رکھئے گا مال ساتھ جاتا ہے رشتدار ساتھ جاتے ہیں عمال ساتھ جاتے ہیں لہج سے پہلے پہلے رشتدار اور مال ساتھ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں عمال ساتھ جاتے ہیں وہ عمال ساتھ جائیں گے آج یہ بہن بھائی مائیں بیٹیاں یہ بزرگ ہمیں پکار رہے ہیں ہماری مدد کے طلبگار ہیں ہم تو ان کی کیا مدد کریں گے ایکچولی یہ ہمارے احسان مند ہیں آگے بڑھیں جس پر ٹرس کرتے ہیں بلواستہ بلاواستہ کسی بھی انداز سے پہنچیں ان کو ان کی ضروریات زندگی پہنچائیں ابھی دیکھیں ابھی بنیادی طور پہ ان کو رسکیو کیا جا رہا ہے پھر ریلیف کے مرائل ہے اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہے اس کے بعد ری کنسٹرکشن ہے ناظرین بہت وقت لگے گا بہت وقت لگے گا یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے ہمیں آگے بڑھ کے وہ کام ان کے لئے کرنا چاہیے کہ جو کام یہ اس وقت ہم سے یوں سمجھ لیجئے جس کی ہم سے خواہش کرتے ہیں کل بروز محشر یقین مانیے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کا کیا سمرہ میں عطا کرے گا آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور کتاب الشفا میں ماہِ سفر المظفر کا خاص وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں ماہِ سفر المظفر کی ہر رات یا ہفتے میں ایک رات یا مہینے میں ایک رات چار رکت نماز اس طرح سے ادا کریں اور اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ پہلی رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور کافرون پندرہ بار پڑھیں دوسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پندرہ بار پڑھیں تیسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور فلق پندرہ بار پڑھیں اور چوتی رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور اناس پندرہ بار پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ایک تذبیح کلمہِ طیبہ اور درودِ پاک اور ایک تذبیح علم شریف کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ رزق میں بھی وسط ہوگی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے روزنا مانا انٹیٹو نیوز بیٹ مضبون ضرور پڑی گا امیر المومنین سیدہ جویریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ساتھ ملک کے معروف صناخہ جناب سید رزوان حیدر صاحب تشریف فرمائیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم منقبت کا نظرانہ انشاءاللہ ان سے پیش کروائیں گے اور آخر میں جاتے جاتے روز سے ذرا تجدید اہد وفا کرتے ہیں لا یومنو احد حکم حتی اکونا حبا الہے میں والدہی وہ والدہی والناس اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادگی کو چھوڑا حضرت جویریاں نے شہزادگی کو چھوڑا حضرت جویریاں نے پیارے نبی کو چاہا حضرت جویریاں نے شہزادگی کو چھوڑا عقد نبی میں آ کر دیکھا نغر کو پھر عقد نبی میں آ کر دیکھا نغر کو پھر ایسا کیا ہے پردہ حضرت جویریاں نے ایسا کیا ہے پردہ حضرت جویریاں نے شہزادگی کو چھوڑا اللہ کی عبادت پیارے نبی کی خدمت نبی کی خدمت رکھا طریق اپنا حضرت جویریاں نے رکھا طریق اپنا حضرت جویریاں نے شہزادگی کو چھوڑا حکم خدا سے ساجد وہ ماں ہے مومنوں کی حکم خدا سے ساجد وہ ماں ہے مومنوں کی کیسا ہے پردہ حضرت جویریاں نے کیسا ہے پردہ حضرت جویریاں نے کیسا ہے پردہ حضرت جویریاں نے شہزادگی کو چھوڑا حضرت جویریاں نے پیارے نبی کو چاہا حضرت جویریاں نے پیارے نبی کو چاہا نبی کو چاہا اور شہزادگی کو چاہا جویریاں نے میری ف فائدہ مجھے 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 مجھے